جنرائی جندر پارٹی کے پرتیاشی جیتیندری شہران کے ساتھ جو طاقت اصلی طاقت ہے وہ ان کارکرتاؤں کی بھی ہے نیتاؤں کی بھی یہ اپنی اپنی فیلڈ میں ان کی مہارتی ہے اور جیسے بولتے ہیں کہ روٹ لیول میں کیا حالات ہے دشن چوٹالا کا لوگ کتنا نام لے رہے ہیں اور کتنا بول بالا ہے کیا لگتا ہے اس وقت جی جی پی کی طاقت کے بارے میں حصار میں کتنی ہے جی جی پی دیش کی بہت بڑی اوبرتی ہوئی طاقت ہے اور دشن چوٹالا کا نام جو ہے اب بھارت کو چھوڑ کر کے ویڈیسو تک بھی پہنچ گیا ہے تو دشن چوٹالا کے نیتری تو میں بی جی پی جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی اس میں کسی پرکار کا کوئی سک نہیں ہے جی جی پی آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی بلکل نیشت روپ سے یہ بتائیے کہ جی تیندری شویرون کو یہاں سے امیدواری ملی ہے حصار سے ان کے بارے میں کیا کہہ رہا چاہیں گے پورے سہر میں سوچ سمجھ گئے دشن چوٹالا نے ورکرز کی میٹنگ لے کر کے اور سب سے ویچار ویمرز کر کے ایک بہت ہی جوزارو بہت سنگھرشیل ویکٹینے کو چنا گیا ہے اور وہ حصار سہر کی ترقی کے لیے سب سے بڑے ستمپ گروپ میں ثابت ہوں گے اس میں کسی پرکار کا کوئی سندھے نہیں ہے آج کی جو حالت ہے حصار کے کیا لگتا ہے کی وکاس واقعی میں ہوا ہے یا جو موجودہ پہلے کی ویدھائک ہے انہوں نے کچھ کیا ہے کر کے دکھائے کی نہیں کہ جنتہ کے ساتھ بس تھگی ہوئی ہے میرے خیال میں آپ بھی حصار سہر مکہ نیوازی ہوں گے پانچ سال تک تو ان کو جو ہے نگر نیگم کابو میں نہیں آیا وہاں کے کلرک یہ ٹرانسپر نہیں کر سکے کلرک سے جو ہے سارے کا سارا جو پروپرٹی ٹیکس ہے اس کا معاملہ آج تک ان سے حل نہیں ہوا تو ایک نگر نیگم کا معاملہ حل نہیں ہوگا تو یہ وکاس کا کاریہ کروائیں گے کیا نگر نیگم سہر کے وکاس میں بہت مہتوپن کڑی ہے اور اس کو کام آج تک بھی یہ ٹھیک ڈھنگ سے سیٹ اپ نہیں کر سکے تو سہر میں کچھ بھی وکاس نہیں ہوا ہے کیولا تھگی ماری گئی ہے اور اس میں برشتا چار کا بول بالا رہا ہے ہمیرشہ بات کرتی ہے بی جے پی پریوار واد نہیں کرتی اور کابل امیدواروں کو دیتی ہے وکاس کی بات کرتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ سب جو باتیں ہوتی ہیں واقعی میں واسطہ وقتہ میں دھراتل میں دکھتی ہے کیا دیکھیں جہاں تک پریواری کی بات ہے راجنیتی کی بات ہے اس میں جو کہتے ہیں پولش میں وہ کھارانی اترتے ہیں کہ صرف ووٹ لینے کے ٹائم میں ووٹ کیسے مل سکتا ہے کس جاتی واد کی بات کر سکتے ہیں کس محول کی بات کر سکتے ہیں جو ہمیں ووٹ ملتا ہے وہ پکس کا بات ہے وہی پکس کی بات چلتی ہے کہ کس پکس کا کتنا برا یا اچھا کہہ کے ووٹ مل سکتا ہے ووٹ لینے کی ہی کوشش رہتی ہیں آج یہ حالت کیا لگتے ہیں آپ کو حسار میں بھی کاس ہوا ہے اور جو ویدھائی کا پرفارمنس پانچ سال کا کیسا آپ کو لگا ہے اس آر کا جب چناؤ شروع ہوا تھا جب ٹکٹ ملی تھی تو یہ چرچہ تھی کہ سات زار ووٹ ملیں گے آٹھ زار ووٹ ملیں گے اسی شرط لگتی تھی جب سباس چندہ جی بچ میں آئے تو ایک آشا جگی اور شاشا کے ساتھ وہ جیت گئے آج پورے شہر کے اندر جو انہیں خود کی کارے کرتا ہیں جو پارٹیز جوڑے ہوئے کارے کرتا ہیں آج وہ بھی ترست ہے لیکن مجبوری ان کے کو پارٹی چڑے ہوئے ہیں وہ بولنی پارے پورے شہر کے اندر یہ چرچہ ہے کہ کمل گپتہ نے کبھی کسے کام نہیں کیا اور آج جب ہمارے دوار پہ آئے گا تو ہم کہیں گے آپ ہمارے کو بھولے پانچ سال اب ہم بھی آپ کو بھول گے ہم جانتے نہیں ہیں اور جیسے شوران جی نے بتایا کہ ادھر کلونیوں کے اندر جسے ویدھائے کے گئے بور تک لگ گئے کہ آپ ہماری کلونی کے آنے لائے کے نہیں ہیں اور اس ایریے میں آنے لائے کے نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں سبجی منڈی سے وپاری ہوں ہمارا سبجی منڈی میں آرتی دکان ہے جب ہم نے جب یہ ایمیلے بنے تو سب سے پہلے ہم نے مکھے روپ سے رکھا کہ ہم وپاری ہیں جو ہمیں دکان دی گئی ہے اس کے آگے ایک لمبا بیس فٹ شیڑ دیا گیا جو روڑ سے ڈیڑھ فٹ دو فٹ اونچہ ہے اور اس اچائی کو لے کر کے ہم نے کہا بھی اس کے اوپر ہمارا جب سبجی فروڈ جو آتا ہے وہ بارش اور دوپ تھے وہ سڑتا ہے جلتا ہے ہمیں اوپر شیڑ بنانے کی ایجاد دی جائے مارکٹ کمیٹی کو لیکن جب مارکٹ کمیٹی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ویدائک جی کر ستا ہے ہمارے آتھ میں نہیں ہے اس کے بعد چیئرمن ندھارت کیے گئے جو اپنا اسحار کے محابی جانگڑا جی ہم نے ان سے بھی گوھار لگائی کہ آپ موقع پہ چبوترے بیٹھ کی دیکھی آپ جو چبوترہ بیس فٹ گیا اس کے بعد برندہ ہے برندے کے بعد جو دھوپ ہماری ہے برندہ بھی آدھا آدھی دکان کور کرتا ہے ہم بیٹھنے سے دکان کا اندر سمان تولہ کے بات ہے ویدائک جی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے گا تم اپنا کبجہ کر لوگے اب ان سے کو پوچھنا ہوگا کہ ان کو جب ایک بیسک جانگاری نہیں ہے بیسک جانگاری نہیں ہے تو اس کے باؤں میں اس کے لیے وہ کیوں کام کر رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کبجہ کر لوگے جب وہ فٹ ہمیں ہی دے رکھا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے دیئے گا ہے تو قبجہ کون کر لے گا ہے یہ ہمارے قبجے میں وہ ابھی بھی پیچھے گئے تھے ہمارا ایک گیٹ کا ادھگانہ اس کی پہ گیا تب ہی بھی میں نے بات کی کہ جی ہمیں شیڑ بنانے کی بات یہ جو ہے نا پورا تھا ہے تاکہ ہم وہ کہتے ہیں جی وہ پاری کے آنے جانے کے رستی بات ہم نے کہا آٹھ دس فٹ چھوڑ کے ہم بنا لیں گے وہ کہتے ہیں نہیں کہنچی بنا کے آپ کرو ایسا نہیں بنائیں گے ہم ہم نے کہا آٹھ فٹ چھوڑ کر گئے آٹھ فٹ دس فٹ بہت ہوتا ہے وہ پاری کے اور باقی سارا دکان بھی کھلا ہوتا ہے اندر صرف دکان ہوتی ہے سیڈروس کے ہوتا ہے باقی ساری دکان کھل ہوتی ہے اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پاری قبجہ کر لیں گے ابھی گیا ہم ابھی کو ابھی وہاں ابھی ہم نے کہا کہ سر آپ بھی بھی موقع پڑھا دیکھو آپ چناؤ آ رہا ہے آپ ہمارا یہ کام کرائیے کہتا ہے نہیں بھی یہ تو گلت کام ہے آپ تیرے پال لگا جیجئے ٹینٹ لگا لیجئے وہ کر سکتے ہیں لیکن تو گلت ہو جائے گلت میں تو نہیں کر پاؤں گا یعنی کی لوگوں کے کاموں کی سنوائی نہیں لوگوں کے کوئی کاموں کی سنوائی نہیں ہے جو اس کے جو شہر کے خود کارے کرتا ہمارے ہیں وہ آج بسڑے ہوئے کہ آج پورے ایریے گندے کشی شطر میں چل جاؤں دبے آج یہ کہتا ہے کام تو نہیں گیا اس بار ہم اگر ساتھ بھی ہیں تب بھی ہم ووٹ اس بار گپتا جی کو نہیں دیں گے اگر سفائی کی بات کی جائے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اپنا کیمرہ لے کر کے سبجی منڈی کے گیٹ میں سے لے کے پورے سبجی منڈی گم جائیے آپ کو سفائی پتا لگ جائے گا کہ ہماری سیار کی سفائی کتنی ہوئی ہے ابھی ہمارے گرین آہ ریڈ سکر مارکٹ میں بیچ کی جو حال ہے اس کے اندر اتنا گند پڑا تھا رات کتنی گائیں بیٹھے تھیں یہاں پر جو ہمارے درماتمہ لوگ ہیں وہ چارہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چارہ دینا آپ نے بوری بھر کے گاڑی بھر کے گوش کالے میں دے دو لیکن وہ درماتمہ لوگ ہمارے ہیں وہاں کودہ ڈال دیتے ہیں گائیں واتی بیچاری بکھی انہوں نے آواز اٹھائی اب آپ جا کے دیکھئے دنواد کرتے ہیں ہم اس لیے پرساسن کا کہ ان کے آواز کے اوپر انہوں نے صفائی کی اچھا کام کیا اچھے کام کے لیے ہمیں انہوں نے کہا وہ دنواد بھی کرنا چاہیے تو ایسی جو صفائی کے مدد ہیں ہر سیارے کونے میں آپ سیانتی نگر ٹنکی بات جائیے جلیبی چوک کے پاس جائیے کیا حال ہوتا ہے اور پور سرجمنڈی کا فیسے اب کسی پارک میں کسی کونے میں اور جو بیک سائیڈ ہے وہاں جا کے دیکھئے کتنا گندہ اور کتنی صفائیہ بھی آنا مارا چلا ہوا ہے ہمارے رہی بات ہے روڑ کی کہتے ہیں گپتہ جی دیکھا ہم نے کہ ہم نے روڑ بنایا ہم نے یہ کیا وہ کیا آپ کینچی جو پہ جائیے میل گیٹ سے آگے میل گیٹ سے آگے رہ پورکوں کے جو ایک چارے سیکٹر ہے وہاں تک جائیے کیا حال ہے وہاں لوگ دھڑنا دے رہے ہیں آج چلانے کی بات آ رہی ہے تو ہم کہتے چلانے کرو کوئی دکھت نہیں ہے پبلک کے حط میں ہے لیکن ہم کہتے ہیں جو ہیلمیٹ کا ہزار پہ چلانے کر رہے ہیں آپ ان کو روک کر گئے ہزار پہ پرنٹے لگا اس کو ہیلمیٹ دے گیا اگر کسی نے بیٹھ نہیں لگائی ہے اس کا تو اور طریقے اس کو فیسلٹی دیا ہے اس کو چلو مان لیتے ہیں چلانے کر دیا آج روڑ کی حالات کیا ہے روڑ کے کھڑوں پر لوگ گر رہے ہیں ان کی ویکل کی جاتی ہے اکشید ہوتے ہیں کیا اس روڑ کو بنانے کی جمعاری نہیں ہوتے ہیں جو تن ٹیک سے لے رہے ہیں جو جرمانہ لے رہے ہیں تو ان کو بھی تو وہ تندوست کریں کسی گھر یہ ملو میں چل جاؤ ہر جگہ کھڑے پڑے ہیں حال کھولے پڑے ہیں کسی نے ٹنکیے کنیکشن لیا تو اور اور کھولا پڑا ہے یہ سفائی کا اور کام کا حال ہے یہ جیسے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ ناراضگی یہاں پہ لوگوں کی دکھائی دے رہی ہے اور یہ واسطتوکتہ بھی ہے کافی سارے فوٹوز ایسے وائرل ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر کمل گپتہ ہمارے ایریا میں ووٹ مانگنے تو ماتا آنا یہ بڑا دربھاگی پونھ بات ہے جب اس پریکار کی جو پوسٹرز یا فوٹو دکھائی دیتی ہے کیا لگتا ہے ڈاکٹر کمل گپتہ کو لوگ منا کر رہے ہیں کہ ہمارے کالنے میں ووٹ مانگنے ماتا آنا یہ کیا پردشت کرتا ہے کام ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے کام تو جی میڈم جی ہوا ہی نہیں الیکشنوں کے ٹائم ہی آتے پہلے بھی الیکشنوں کے ٹائم آئے تھے اس کے بعد کبھی نہیں آئے اور اب بھی کہیں جا رہے تو الیکشنوں کے ووٹ کے لیے ہی جا رہے ہیں اس کے علاوہ اس آر ویدان صاحب آمینوں نے کوئی کام نہیں کیا بی جی پی جتنا ویگاز کی بات کر رہی ہے ہوای جہاج کی بات کر رہی ہے تو کیا یہ سب کام دھراتل میں دکھائی دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں جی سب ڈکوس لے ہیں صرف پیسہ ڈکار رہنے کا ایک طریقہ ہے جن کا کچھ کر رہے ہیں جب ہی تو پیسہ وہ کریں گے نا جی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کا اب یہ جی پی کی طرف سے جیتے ہیں جو شہرون کو یہاں پر ذیمہ داری دی گئی ہے کتنا ان کی آپ دعویدار ایک دہ مجبوط مانتے ہیں اور لوگوں کا کس پرکار سے ریسپونس آ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کا جو کاری ہے اس کو دیکھ میری میڈم پنتالیس سال کی عمر ہو چکی ہے اس میں مارے دوشن جی چٹالہ جی نے بہت بڑی اکینڈیٹ اتا رہا ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہ کر کام کرے گا اور سب کا سکھ دکھ کا ساتھی ہے جی سوران جی ایسے ہیں جیسے اور ہمارے جو ویدائک ہیں کمل گپتا جی ہوگے یہ سی روم میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں ان کا ایک اپنا ہی ایک سسٹم ہے گریب لوگوں کے بلکل گھروں میں جا کر وہاں جا کر ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور بہت بڑی اطریقے سے کام کریں گے اور جنتہ بین کو ویدائک بنانے کا کام کرے گی سار کے کیا لگتا ہے آپ کو جیتے اندر شیرون جی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک صحیح سیلیکشن کیا ہے دوشن چوٹالہ نے یہاں سے حصار سے دوشن چوٹالہ جی نے اپنے پورے اریانے میں نگام آر کر سب جگہ دیکھ کر کون جگہ کیسا کرنے ریٹ چاہیے کس جگہ کیسا کرنے ریٹ چاہیے سب کو ترس پراس کر ایک بڑی آئی بہت ہی مندار ینگ اور کام کرنے والا انشار کو کرنے ریٹ دی ہے اور ہم اس سے بڑے خوشی ہے کہ ایسے بچے آگے آئیں اور وہ بھی دوشن چوٹالہ جی سے جوڑے ان کے نام سے جوڑے دوشن چوٹالہ جی کے جو پرچنوں پر چلے ہیں اسی کے لائن کو پر چلے ہیں اس کی پرمپراؤں کو دیویلال جی کو پر بھڑاتے ہوئے چلے آج جس پرکار سے یہ ہسار کا جو حالات ہیں اور روڈ کی بات کریں یا الگ الگ شیتروں کی بات کریں آپ کو لگتا ہے وکاس ان پانچ سالوں میں ہوا ہے جو اتنا بات بی جی پی کر رہی ہے دیکھو جی وکاس کے نام کا ڈھول پٹا جا رہا ہے پورے ہریانے میں ویناس ہوا ہے وکاس نہیں ہوا ہے کہیں بھی بی جی پی نے ویناس ویناس نام کا ایک بازہ بنا رکھا جو پبلک کو وکاس سننا ہے وہ ایک دھوم بنا رکھے ٹون جو وکاس وکاس کی طرف سے پی ایم سے لے کر چیم نیسٹر سے لے کر منتریوں سے لے کر ان کے کاریے کرتا ہوں سے لے کر سارا ہے کی چین سسٹم جو رکھا ہے اس کو یہ کہتے ہیں وکاس ہے لیکن اپنے دیش کا اور اپنے اریانہ کا سب سے زیادہ ویناس ہوا ہے کور بتا رہتا ہوں میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں ایک بیعاپاری ہوں منڈی میں میری یادت کی دکان ہے تو زمیدار کے پاس پچاس کنٹل ناز ہو گیا ایک کے پاس اور اس کو بیچنے کے لیے مجھے صبح سے لے کر شام تکر چکر لگانا پڑتا ہے اور وہ میرے کاغذ پورے نہیں ہوتے اس میں سے چوویس کنٹل لیتی ہے اور دس کنٹل میرا بچ گیا دو کنٹل میرا ناز بچ گیا وہ کہاں لے کر جاؤں گا میں پیسے ہی آج جنس بیچے جنس اس لیے بیچتے ہیں جب ضرورت ہو سادی ہے کوئی اور ہے کوئی اور مکان بنانا ہے دو مینے کے بعد ڈائی مینے کے بعد کسان کو پیمنٹ آج لگتی ہے اور بینک کے تھرو بینک میں پیسہ نہیں ہوتا پیسہ نہیں ہے جی آج تو پیسہ نہیں ہے بینک کسان مزدور بیعاپاری کا اتنا بورا حال کر رکھیا اس سرکار نے کسی پوچھو نا ہسار ٹوڈے بدلتے رہے سمیں کے ساتھ ہسار ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور پائیں ہسار کی تازہ ترین خبریں موسیقی